نہیں اپنے لئے کیونکہ دین تیرا ہے نا اگر میں بھی مر گیا تو پھر تیرا نام لینے والا کون ہوگا کہتے ہیں مرم میرے لئے نہیں اپنے لئے اپنے قدرت کا جلوہ دکھا فرماتے ہیں جیسے یہ دعا کی اچانک ہوا چلی جو بچے کو گرانے آئے تھے اس ہوا نے انہیں ساروں کو پاہر سے چکایا اور ریزہ ریزہ کر دی اعتم کرا کر فانو سبن کر جس کی افادت ہوا کرے وہ شما کیا ہوگے جسے روشن نہیں خدا کرے کہتے ہیں وہ ہوا چلی جو بچے کو گرانے آئے تھے اس ہوا نے انہی سب کو گرانے آئے تھے یہ بچہ اب کیا کرے گا اگر چلیں اگر ہم اور آپ اگر بچے جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں موت سے بچ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں شہر چھوڑ کے باگ جاتے ہیں ہے نا ہم اس بستی کو چھوڑ کر باگ کرتے ہیں وہ ظالم حکبران سے چھوٹے پھلتے ہیں لیکن آئے دیکھیں رائے حق کے مسابر کیسے گئے جو اپنی جان کو اپنے سب کچھ اپنے رب کے لام پر قربان کرتے ہیں کہ نہیں ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم تو ٹٹ کے مقابلہ کرنے والوں میں سے ہیں تو کہا وہ بچہ تھا بچاتا تو بھاگ جاتا وہ جان بچ گئی نا چاہتا تو بھاگ جاتا لیکن وہ بچہ بھاگا نہیں ہے برمت نے بادشاہ کے دربار میں کیا دوبارہ بادشاہ نے دیکھا کیا ہوا تجھے معنی نہیں بادشاہ مارنے تو وہ کہے تھے لیکن میرے رب کا قرم ہوا تو خود ہی مر گئے کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے کہا بڑا عجیب ہے کہا تیرے رب نے تجھے بچا لیا ہے کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے کہا اچھا اب دیکھتا ہوں کون بچائے گا تجھے دوبارہ غلاموں کو حکم دیا ہے غلاموں اس سے لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں سے ڈالنا کہ وہاں اس کو کوئی بچانے والا نہ دائیں اسے سمندر میں لے جا کر دھینک دو تاکہ سمندر کے پانی میں ڈوب کر یہ مر جائے فرماتے ہیں وہ غلاموں لے کر گائے سامندر میں تھنکنے کے لئے کہتا ہے جیسے وہ سمندر کے قریب پہنچے اس بچے نے اب دوبارہ تو آگیا ہے بھلا میرے لیے نہ سعی اپنے لیے میرے لیے نہیں ہے اپنے لیے اپنی قدرت کا جلوہ دکھا دیکھ تیرے نام کو ختم کرنا چاہتے گے دیکھ تیرے دین کو ختم کرنا چاہتے گے دیکھ تیری عبادت کو ختم کرنا چاہتے گے کہتا ہے بچے نے یہ کہا اپنی قدرت کا اپنے لئے جلوہ دکھا پر مرد نے اچانک وہ لہریں چلنے لگی اچانک پانی آئے کر چلنے لگا جو بچے کو ڈوباؤنے آئے تھے لہروں نے انہیں اپنے اندر لیا اور سمندر کے اندر کر دیا جو بچے کو ڈوباؤنے آئے تھے لہروں نے اسے اپنے اندر سمال اور کھینچ کر بلکل دریہ کے بیچ میں سمندر ملے دوب کر وہ سارے سارے پر اب بچے نے پھر کیا کیا چلا جاتا چلا جاتا نا ہم بھاگ جاتے ہیں بھاگا نہیں کریں مقابلہ کیا کریں بھاگنے والے دلیر نہیں ہوتے پیٹ پھیل کر بھاگنے والے دلیر نہیں ہوتے دلیر اور مرد تو وہ ہوتا ہے جو فیس ٹو فیس سامنا کرے پیٹ پیچھے تو منافق ہوتے ہو ہے نا پیٹ پیچھے جو بات کرتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں مرد ہمیشہ سامنے کھڑے ہو کر فیس ٹو فیس بات کرتا ہے یہی ہے حقیقت ہے نا تو کہتے ہیں بچہ بھاگا نہیں ہے دوبارہ بادشا کے پاس گیا بادشا کے نظر پھر پھر گیا کہاں بادشا دیکھ تو نے چاہا تھا مجھے مارنا لیکن میرے رب نے نہیں چاہا مجھے مارنا تو جب تک میرا رب نہیں چاہتا کوئی مجھے نہیں مار سکتا دیکھ میرے رب نے مجھے پھر بچا لیا کہ سر کا درد بن گیا کہا بادشا نے کہا کہا سر کا درد بن گیا میرا جاں تجھے جانا ہے کہ تم جان چھوڑ نہیں سر کا درد بن چکا ہے میرے لیے تو پھر بچے نے جب یہ جملہ کانا تو بچے نے کہا تم اس سے جان چھوڑانا چاہتا ہے پھر بچے نے کہا ہاں تجھے جان چھوڑانا چاہتا ہے کہ تم مجھے مارنا چاہتا ہے کہاں میں تجھے مارنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں تجھے بتا ہوں گا کہ مجھے کس طرح مارنا ہے مر جاؤں گا دیکھیں نا دین کے خاطر اپنی جان پیش کر رہا ہے آج ہم دین کے خاطر وقت نہیں دیتے دین کے خاطر اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے لیکن وہ بچہ آگئے اللہ کا ولی ہے اس نے جان کو قربان کر دیا لیکن دین کو قربان نہیں کیا اسے معلوم ہے یہ دنیا تو فقط دنیا چھوڑ کر جانا ہے کون رہا آئے بڑے بڑے آئے چلے اٹھائیں اٹھائیں نہ کریں جائیں کبرستان میں دیکھیں آپ جیسے مجھ جیسے زیادہ سیانے وہاں پر دفن ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو سیانہ سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو سیاستان سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو تانش مند سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو بڑا ہنر مند سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو بڑے عزتار سمجھتے ہیں میں نے کہا عزت سب اسی کی ہے آپ تو اس کے حکم کے ایک قتلے ہیں وہ چاہے تو ابھی موت دے دے وہ ابھی چاہے تو آپ کو عزت سے نواز دے تو بھئی ہم اور آپ جیسے نہ جانے کتنے قبرستان میں دفن ہوئے ہیں چلا کی ساری سیان پنتی یہی رہ جائے گی ساتھ جائے گی آپ کا اخلاق آپ کی اہمیت آپ کا دین آپ کا حسن اور آپ کی عبادت آپ کے ساتھ جائے گا آپ کا حسن اخلاق آپ کے ساتھ جائے گا دیکھئے گا ابھی کل نام اعمال تبدیل ہو جائیں نئی کتاب بھی کتاب بند نئی کتاب شروع لیکن آج مغرب کی نماز پڑھا کر ہمیں فارغ ہوا مغرب کی نماز پڑھا کر بیٹھا تھا اچانت آج آئی بھلا عورت کا انتقاد ہو گیا میں نے کہا دیکھیں رب نے اس کی کتاب بن ہونے سے پہلے پہلے اس کی زندگی کو بند کر دیلا بھئی کس کمان میں گئے ہم کس سوچ میں گئے ہم ابھی رات نام اعمال کی کتاب بن نہیں ہوئی اللہ نے زندگی کی کتاب کو بن کر دیا اللہ نے دنیا سے رخصر کر دیا تو بھائی ہم اور آپ کی اس بھول میں بھی ہمیں بھی ایک دن دنیا سے جانا گے اور اس رب کو مو دکھانا گے اس رب کو حساب دینا گے ہم زمانے والے کے حساب سے در دیں گے تو سوچے دل سہی اس رب کو کیا حساب دیں گے ہم پوری زندگی کا حساب دینا ہے اس رب کو پل پل کا حساب دینا گے تنکے تنکے کا حساب دینا گے ذرے ذرے کا حساب دینا گے بھائی ذرے ذرے کا حساب دینا گے بادشاہ تھا نا بادشاہ نے ہم سوچتے کہ ہم بچ جائیں گے رب سے نہیں بچ سکتے رب کی کہر کو پکڑ کو سکتے جب کھینچنے پر آتے ہیں تو ساتھ نسلوں کو کھینچ لیتا ہے ساتھ نسلوں کو کھینچتا ہے جب وہ پھر کوئی بھی میں ہی کیوں نہ ہوں میں ہی کیوں نہ ہوں اگر میں بھی غلط کروں گا تو میرا رب مجھے موں کے بل گرائے گا اور موں کے بل گرائے گا زمانے کے سامنے رسوا کر دے گا لیکن اگر میں حق پر رہے تو زمانہ میرا مخالق ہو جائے زمانے والے کو میرے آگے اقرار دے گا مجھے بلندی پر فائز پر آتے گا کیوں کہ آپ حق پر رہے ہیں آپ ہمیشہ حق پر رہے ہیں حق کا ساتھ دیتے رہیں دین کے بعد اپنے جان کو پیش کر دے گا وہ تھا نا بادشاہ تھا بادشاہ نے انتقال سے پہلے وسیعت کی تھی کہ جو جو میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے انتقال کے بعد یہ اعلان کرنا کہ جو ایک رات میری قبر میں گزار دے گا میرے بعد بادشاہیت اسے عطا کر دے جائے گا میرے بعد